بلوچستان اور گلگت بلتستان میں کیا رشتہ ہے؟ انڈیا نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے؟ دیکھیں بلوچستان جو ہے وہ آج تک کوئی اس کو مانے یا نہ مانے پاکستان کا آئینی حصہ رہا ہے یعنی پاکستان کے چار سوگو میں ایک بلوچستان بھی ہے اور پاکستان کا سنت میں بلوچی ہے پاکستان کے پاویے سمجھ میں بلوچی ہے اور پاکستان کا جو سسٹم اس میں بلوچی ہے اگر ان کو حقوق سے وہ محلوم ہے بہت کم حقوق ان کو مل رہے ہیں ان کے وسائل بھی پاکستان بہت دردی سے استعمال کر رہا ہے ان کے سونا کے کان جو ہے اور ان کے گیس ہے یہ بھی وہ الگ بات ہے لیکن جہاں تک گلوستان اور بلوچستان کا تعلق ہے ایسا کوئی قانونی کوئی ان کا افس میں تعلق نہیں لیکن تعلق جو ہے جو سی پیک جس کو کہتے ہیں چائنا پاکستان اکلامی کوریڈور جس نے ایک تعلق بنایا ہے چائنا پاکستان اکلامی کوریڈور جو ہے وہ نکلتا ہے شروع ہوتا ہے گلوستان سے خونزہ سوس سے شروع ہوتا ہے یا خونجرہ برگر سے شروع ہوتا ہے سنکیان سے آکے آکے خونجرہ برگر اس کے بعد خونزہ اس کے بعد پر آگے انٹر کے پاکستان کے جو فرنٹیر وہ ہے ان میں شایم آتا ہے آزارہ میں وہاں تنجاب میں اس کے بعد آخر جو اس کا اختتام ہے وہ ہے گوادر تو شروع ہوتا ہے گلگر سے اور ختم ہوتا ہے گوادر سے اور یہ جو اکلامی کوریڈور ہے چائنا نے پاکستان نے نہ گلوستان کے لوگوں سے پوچھا ہے اور نہ بلو کیوں سے پوچھا ہے یعنی یہ زرداری نے وہاں جا کہ کوئی معاہدہ کیا ہے اور جس معاہدہ میں انہوں نے ضروری بات کی زرداری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو ہے کچھ پرسنٹیج لیتا ہے پرسنٹیج اس کو بھی ملا آگا بلکہ نواشریف کوئی پرسنٹیج ملا آگا اور جو جنرل ہے یہ بڑے اس میں ایکٹیو ہے بڑے اس سے پہلے والا جنرل بھی ابھی بھی تو سیپک کے نام پہ ان کو بیالیس عرب ڈالر جو ہے بہت بڑے اس کی چمک لدر آرہی ہے جس کے ویسے یہ کسی بھی انسان سے پوچھے بغیر خود انہوں نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں گلگرستان متنازع ہے اور اس بات کو انڈیا جو ہے یہ کہنا چوری چھپے نہیں بڑے کھلا کھلا اوپر اس کو اٹھانا چاہیے کہ گلگرستان جو ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اقومتہتے کے قراردات کے بات پاکستان خود کر رہا ہے تو جب تک اس کا اقومتہتے کے قراردات اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی تمام حیت کو اس کی تمام جو اس سیٹویشن کو تم بدل کرنے کا تم نہیں کر سکتے ہو یعنی اونیشنل تریسٹرٹ میں جب یہ کراکرم ہائیوے کے لیے جو کراکرم ہائیوے بنانے کے لیے جو شمشار کی کچھ دیمین ہے جو ہے انہوں نے چائنا کو دیری جنرل ایوب نے تو انڈیا نے اس پر احتجاج کیا تھا تو چائنا نے اس وقت لکھا تازک کریا تھا کوئی مدیدہ میں کہ یہ تو عارضی ہے ٹمپریلی ہے تو جب کشمیر کا ڈسپیوٹ کا فیصلہ ہوگا تو اس میں جو لیجٹیمیت جو گورنمنٹ آئے گی اس سے ہم دوبارہ ڈائلاغ کریں گے تو اس کا مضب چائنا نے یو این میں انسو تریسٹرٹ میں بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ دیسپیوٹ کریں گے پھر یو این کا سکوٹی کانسل کا ممبر ہے سکوٹی کانسل کے رزلوشن میں اس کو دیسپیوٹ کریں گے تو چائنا کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل پلیئر کے اورگلوستان کی پروسی کی ہے وہ اس کی متنظر سے کو تسلیم کریں اور گلوستان کے لوگوں سے پوچھے بغیر اقومت حضر سے پوچھے بغیر اس علاقے کے بارے میں کوئی بڑا کام نہ کریں نہ کوئی ڈیم بنائیں نہ کوئی ریلوے بنائیں نہ کوئی اور چیز بنائیں اگر آپ نے اچھا کام کرنا ہے ترقید کرنی تو عوام کے مرضی سے کریں نہ اس سے پوچھے نہ کہ عوام کیا چاہتے ہیں تم بغیر کچھوں کے گھر کو برباد کرتے ہو اور وہاں سے کوئی چیز نہ سونے کی کوئی چھوڑتے ہو نہ یورینیم چھوڑتے ہو نہ مادینی چھوڑتے ہو یہاں تک کہ ایک دنیا کا سب سے بڑا جو ایک اجدہا ہے ساپ وہاں سے نکلا اس کو ٹریک میں بد کے تم زبرستی رہے ہیں سرات پر چینے لگے ہیں تو یہ اچھے پروسیوم کی نشانی نہیں ہے اور نہ اچھے جوئے ممبر کی نشانی ہے تو یہ چینے کو نہیں کرنا چاہے پاکستان تو بالکل غاصب تو ہے ہی ہے